قربانی کا فلسفہ بہت ہی عجیب فلسفہ ہے یہ سنتِ ابراہیمی ہے اور اس وقت سے مسلمان اس سنت کو ادا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں قربانی میں مختلف جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے اس میں بکرے، اونٹ، بیل اور گائے وغیرہ بھی شامل ہیں بیڑ بھی شامل ہیں سربانی کے جانوروں کی خدمت کرنا، ان کو کھانا، بلانا اور ان کی پیار کرنا، ان سے شخصت کا مظاہرہ کرنا دی دیکھیں یہاں پہ بکرے دو، کس کشی سے درختوں کو، پتوں کو موہ میں لے کر کھا رہے ہیں اور کش ہو رہے ہیں پیدر جن کے پرندے جو ہیں وہ بھی چہ چہا رہے ہیں صبح کا وقت اور تھنڈی ہوا چاہتے ہیں بکرہ جو ہے وہ ایک بہت ہی نخرے والا جانور ہے یہ زمین پر پڑی ہوئی چیزوں کی بچائے ہیں یہ درختوں کو، جاڑیوں کو، میں جو پتے ہیں ان کو کھانا زیادہ پسند کرتا ہے کھان دے سے نو؟ زمین پر پڑی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتا جبکہ بیڑ اور دوسرے جانور جو ہیں وہ زمین پر پڑی ہوئی چیزوں کو آسانی سے کھا لیتے ہیں بیگرہ